بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فضان رزویں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں آج ساتھ جولائے دوہ در بائیس ہے دن ہے جی تھرسٹے جمعہ رات کا ایک سو چونتیسویں روز ہے آج روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم ایک سو تین تیسویں روز کی بات کر رہے ہیں گزشتہ رات ہماری بات نہیں ہو سکیتی ایک سو چونتیسویں روز کی ڈیٹیلز آج رات کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک سو تین تیسویں روز ہم بات کریں گے کہ یوکرین کیا کر رہا ہے رشیا کیا کر رہا ہے یورپ اور نیٹو ممالک کہاں پر مصروف ہیں سب سے پہلے آپ کو روس کا بتا دیتا ہوں روس جو ہے وہ ڈانیس کے اندر پیش قدمی جاری ہے رشیا کے ٹروپس کی جو ڈانیس کا بہت امپورٹنٹ شہر ہے سلوویانس وہاں پر بہت زیادہ لڑائی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران رپورٹ ہوتی رہی نہ صرف ڈانیس بلکہ خارکیو تک پہنچ چکی ہیں رشیا کی موسکو کی فورسز خارکیو میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تب بھی موسکو نے رشیا نے خارکیو اور کیو کا گھراو کیا تھا خارکیو جو ہے وہ دوسرا بڑا شہر ہے یوکرین کا یہاں پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر بھی شیلنگ اور فائرنگ رپورٹ ہوئی اور یوکرین نے یہ ایڈمٹ کیا کہ رشیا کی فورسز جو ہیں وہ خارکیو کا بھی گھراو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دوسری سائٹ پر آ جائیں سدرن یوکرین وہاں پر جو مکلییو کا شہر ہے وہاں پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بہت زیادہ لڑائی رپورٹ ہوئی اتنی زیادہ کہ مکلییو کا جو میر ہے اس نے ایویکویشن کے احکامات جاری کر دیئے کہ سیویلینز یہاں سے چلے جائیں کیونکہ نیکسٹ جو وار زون ہوگا رشیا اور یوکرین کے درمیان جو لڑائی ہوگی وہ مکلییو کے اندر ہوگی بہت امپورٹنٹ شہر ہے مکلییو اور اس سے آگے اوڈیسا ہے اور اوڈیسا کے بعد ملدووہ کی تیریٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دونوں اطراف ایسٹرن یوکرین اور سدرن یوکرین رشیا موسکو کی فورسز کی پیش قدمی جاری ہے رشیا نے یہ بھی بتایا اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہ جو امریکہ نے آپ کو یاد ہوگا جو راکٹ سسٹم پروائیڈ کیے تھے یوکرین کو بہت زیادہ ان کا چرچہ ہوا تھا بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی تھی بہت زیادہ منتیں کرنے کے بعد یوکرین کو راکٹ سسٹم پروائیڈ کیا گیا تھا تو دو راکٹ سسٹم جو ہیں وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا رشیا نے اور یہ کہا کہ جو امریکہ نے راکٹ سسٹم پروائیڈ کیے تھے ان میں سے دو تباہ ہو گئے باقی جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہم ٹھکانے لگا دیں گے یوکرین کے صدر بلادمر زلنسکی نے ویڈیو پیغام جاری کیا اور یوکرین کے صدر نے کیا کہا یوکرین کے صدر نے کہا کہ جو اسلحہ گولہ بارود امریکہ برطانیہ نیٹ و ممالک یورپین کنٹریز پروائیڈ کر رہے ہیں بہت کام آ رہا ہے ہمارے وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ کتنا کام آ رہا ہے یوکرین کے صدر نے بہت تعریفیں کی اس اسلحے کی اور یہ کہا کہ اس اسلحے کو لے کر اس آرٹلری کے ساتھ اس اسلحے گولہ بارود کے ساتھ ہم چڑھائی کر رہے ہیں کہاں پر جو علاقے رشیا کنٹرول کر چکا ہے جس میں زپوریزیا کا علاقہ ہے مریو پول کا علاقہ ہے خرسون کا علاقہ ہے صدرن یوکرین سائٹ اور ایسٹرن یوکرین جو بھی علاقے رشیا کنٹرول کر چکا ہے زیلینسکی نے کہا کہ ہماری جو فوجیں ہیں وہ ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں پیش قدمی کر رہی ہیں اور اس سامان کے ساتھ جو ہمیں ویسٹ نے یورپین کنٹریز نے پروائیڈ کیا تو بڑی عجیب بات ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دارالحکومت کو خطرہ ہے خارکیو میں لڑائی جاری ہے ڈانیس کے اندر لڑائی جاری ہے اور آپ جو ہیں وہ اپنے وہ علاقے واپس لینے کی بات کر رہے ہیں جو رشیا آل ریڈی کنٹرول کر چکا ہے تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا مقصد میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جو ویسٹن کنٹریز یورپین ممالک اسلحہ گولہ بارود بھر بھر کر پروائیڈ کر رہے تھے یوکرین کو اب ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوس کر چکے ہیں یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کیونکہ اس طرح سے جیسے جنگ سٹارٹنگ ڈیز میں جس طرح سے ریزرٹس سامنے آ رہے تھے اور وہ ایکچولی رشیا کی سٹریٹیجی میں تبدیلی کو یوکرین نے اپنی فتح قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے کیو اور خارکیو سے موسکو کی فورسز کو بھگا دیا تو ہمیں اسلحہ گولہ بارود پروائیڈ کرو لیکن اب یہ ممالک جو ہیں وہ تھک چکے ہیں یوکرین کو بلینز آف ڈالرز کے اسلحے گولہ بارود پروائیڈ کر کے لیکن یوکرین کے صدر نے پھر دوبارہ سے درخواست کی اپنے ویڈیو پیغام میں کہ مزید اگر ہمیں مل جائے اسلحہ گولہ بارود کیونکہ سائرن جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے سنائی دے رہے ہیں یوکرین کے ڈیفرنٹ شہروں کے اندر تو ہمیں ائر ڈیفنس سسٹم اپنا سٹرانگ چاہیے تو مزید اگر اسلحہ مل جائے تو کیا ہی بات ہو اور کس طرح سے ہم موسکو کی فورسز کو بھگائیں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے تو لیتھوینیا آگیا ہے لیتھوینیا نے روانہ کر دیا ہے ٹی بی ٹو ڈرون فائنلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیتھوینیا نے پہلے فنڈ ریزنگ کمپین چلائی اس کی خبریں رپورٹس سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر سارے منسٹرز نے کہ ہم کمپین چلا رہے ہیں ہم کمپین چلا رہے ہیں اور پھر یہ ٹی بی ٹو ڈرون یہ خریدنے گئے ترکی سے وہاں پر تصویریں فوٹو شوٹ اور پھر اس طرح کی خبریں ٹویٹس کہ ہم نے ٹی بی ٹو ڈرون جو ہے وہ خرید لیا پھر جناب ترکی نے ٹی بی ٹو ڈرون جو ہے وہ فری دے دیا تھا لیتھوینیا کو اب وہ ڈرون روانہ کیا گیا ہے ٹی بی ٹو ڈرون اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ پورا میڈیا بلائے گا ہم یوکرین کو ڈرون بھیج رہے ہیں تو وہ ڈرون جو ہے اب یوکرین کے راستے میں ہے وہ میدان جنگ تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا پہلے ہی اسے رشیا جو ہے وہ ٹارگٹ کر دے گا یا پھر یہ سمگل ہو کر ڈارک ویب کے ذریعے کسی اور ملک پہنچ جائے گا یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے بارحال اب آپ سپیڈ چیک کریں ممالک کی اسلحہ بھیجنے کی یوکرین کو ہنگری کی بات بتا دوں میں آپ کو ہنگری نے یہ کہا کہ ہم یوکرین کو اسلحہ گولہ باروت نہیں پروائیڈ کر سکتے ہنگری سٹارٹ سے نہیں پروائیڈ کر رہا اور وہ اس تنازے کے اندر اس طرح سے انوالو نہیں ہونا چاہتا جیسے باقی یورپین کانٹریز ویسٹن کانٹریز جو ہیں وہ اس تنازے کے اندر انوالو ہیں تو سٹیٹ فاروڈ ہنگری نے کہہ دیا منسٹر نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہو کہ ہم اسلحہ پروائیڈ نہیں کر سکتے ہم ہمنیٹیرین ایڈ یوکرین کو پروائیڈ کر سکتے لیکن اس تنازے میں ہم اسلحہ گولے باروت سے دور رہیں گے برطانیہ کا میں آپ کو بتا دوں برطانیہ کے وزیر آزم بورس جونسن جو بہت زیادہ سب سے زیادہ جو بائیڈن کے بعد جو ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے اس چینگ میں وہ تھے بورس جونسن لیکن بورس جونسن کے جو سینئر وزیران ہیں وہ انہیں ایک ایک کر کے چھوڑنا سٹارٹ کر دیا انہوں نے تو بورس جونسن جو ہیں وہ اپنی کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ بھئی جاؤ اب تمہارے سینئر وزیر چھوڑ گے تو تم بھی جاؤ کرسی چھوڑو تو بورس جونسن نے کہا کہ نہیں اس وقت روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے تو اس وقت جو ملک ہے ہمارا وہ اس وقت جنگ کی سیچویشن میں سیاسی تبدیلی افورڈ نہیں کرتا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اچھی بات ہے کچھ ممالک دنیا کے بہت سارے ممالک اور ترقی آفتہ ممالک وہ سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کو پریفر کرتے ہیں میں آپ کو اسرائیل کے مثال دوں اسرائیل کا جو وزیر آدم تھا نفتالی بینٹ اب وہ اس نے کرسی خود چھوڑ دی اپنی اور یہی لپیٹ جو نفتالی بینٹ کا فورن منسٹر ہے وہ تین ماہ کے لیے اب اسرائیل کا وزیر آدم ہے نفتالی بینٹ نے کرسی کیوں چھوڑی میں آپ کو بتاؤں کہ illegal settlements کا ایک قانون ہے جو ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی illegal settlements کو بڑھائیں تو وہ illegal settlements کا جو قانون ہے وہ ہر پانچ سال بعد اسے کنیسٹ سے جو اسرائیل کی پارلیمان ہے اسے renew کرنا ہوتا ہے تو اس بار ہوا یہ دوہزار بائیس میں کہ نفتالی بینٹ کے پاس کیونکہ اس کا اتحاد اتنا رنگ برنگا سا تھا کہ وہ قانون پاس کرنے کے لیے جب کنیسٹ میں لائے گیا پاس کرنے کے لیے کیا renew کرنے کے لیے تو وہ renew نہیں ہو پایا اتنے زیادہ ووٹ اس قانون کو نہیں ملے کہ وہ illegal settlements کا قانون پانچ سال بعد renew ہو جائتا تو نفتالی بینٹ نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور نفتالی بینٹ نے statement جاری کی کہ ہم اپنے جو targets ہیں جو greater israel plan ہے جو ہمارے ملکی مفاد ہیں وہ ہمارے سیاسی مفاد سے بہت زیادہ بڑے ہیں اس لیے میں اپنی کرسی چھوڑتا ہوں اور آنے والے وزیر آزم کو چاہے وہ جو بھی ہو جو نفتالی بینٹ کا سب سے بڑا سیاسی دشمن ہے نتن یاہو اسے بھی مخاطب کرتے ہوئے نفتالی بینٹ نے کہا کہ جو بھی نئی حکومت آئے اس کی پہلی priority ہونی چاہیے کہ illegal settlements کا قانون ایک بار پھر سے renew ہو جائے یعنی کہ اس طرح سے جو ممالک ہیں باقی میں نہیں جاتا آپ خود سمجھیں گے اس طرح ممالک اپنے ملکی مفاد کو سیاسی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرانس فرانس کے صدر امینل میکرون جو ان کی کال لیک ہے گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ امینل میکرون فرانس کے صدر نے جو کالز لیک کی ولادمیر پورٹن کے ساتھ جیلینسکی کے ساتھ برطانیہ کے وزیر آزم کے ساتھ وہ اس چکر میں فسے ویم بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اس معاملے کو لے کر کہ آپ نے جو سفارتی آداب ہیں اس کی خلاف ورزی کی تو فرانس کے جو صدر ہیں ان کا کردار پہلے ہی میڈیئٹر کے طور پر دکھائی دی رہا تھا اب تک فرانس جو ہے وہ اسی طرح کا سیاسی کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے امریکہ اگر میں آپ کو بتا دوں امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ہے ایکنومک کرائیسز کنٹری کے اندر پکڑا ہے رشیہ نے تو امریکہ کا شہری ہے وہ تو اس کی فیملی کو کال کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ اور اس سے باتیں کی میڈیا کوریج ہوئی پھر رپورٹنگ ہوئی کہ جو بائیڈن نے اور جل بائیڈن نے جو ہے وہ بات کی ہے باسکٹ بال پلئیر کی فیملی سے اور اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالف ہیں امریکہ امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انٹری بلنکن وہ جی ٹوینٹی سمٹ کے اندر موجود ہیں گیارہ جولائی تک یہ جی ٹوینٹی سمٹ تو خیر سپٹمبر میں سٹارٹ ہو گئے فورن منسٹرز کی میٹنگ ہے جی ٹوینٹی فورن منسٹرز کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر انٹری بلنکن کے ساتھ ساتھ چائنیز وزیر خارجہ بھی ہیں اور سرگے لیور آف رشیہ کے وزیر خارجہ بھی وہاں پر جی ٹوینٹی سمٹ کے اندر موجود ہیں اور ملاقات کا میں آپ کو بتا دوں کہ انٹری بلنکن کی چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات تیہ ہے اور اس ملاقات میں رشیہ کے حوالے سے بات ہوگی اور چائنہ کو پھر سے انٹری بلنکن کی جانب سے کہا جائے گا کہ آپ رشیہ کو مدد امداد پروائیڈ کرنے سے باز رہیں تاکہ رشیہ آئیسولیٹ کر سکیں ہم اسے اور چائنہ کا کیا جواب ہوگا آپ کو پتہ ہے سرگے لیور آف اور انٹری بلنکن کی ملاقات نہیں ہوگی اسٹیٹ اپائٹمنٹ کے جو ترجمان ہے نیٹ پرائیس ان سے سوال کیا گیا کہ یہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے سائیڈ لائنز پر تو بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوگی اس وقت میں تو نیٹ پرائیس نے کہا کہ ایسی کوئی ملاقات جو ہے اس کیجول نہیں ہے ایک چھت کے نیچے موجود ہیں لیکن ان کی سائیڈ لائنز پر کوئی ملاقات نہیں ہوگی یعنی کہ امریکہ بھی سائیڈ پر دکھائی دی رہا ہے اور اب اس کا فوکس جو ہے وہ چائنہ کے جانب چلے گئے کیونکہ جو بھی کوششیں امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور دس ہزار سے زیادہ سینکشنز جو رشیہ پر آئیت کی گئے اس نے ان سینکشنز نے رشیہ کو ویک کیوں نہیں کیا آئیسولیٹ کیوں نہیں کیا کیونکہ رشیہ کی اپنی ایک دنیا ہے اس کے اپنے ایلائیز ہیں جن میں بہت بڑے بڑے ممالک شامل ہیں جن میں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے سٹیٹ فارورڈ کہہ دیا کہ ہمارا اس تنازے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنا کاروبار انڈیا کا میں سون رہا تھا جو سبرمنیم جیشنکر ہیں ان کے ایکسٹرنل افیرز کے منسٹر انہوں نے جس طرح سے بات کی روس یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اور جب ان کا سٹانس پوچھا گیا تو انہوں نے سٹیٹ فارورڈ کہا کہ ہم یورپ کے مسائل جو ہیں وہ پوری دنیا کے مسائل ہیں اور پوری دنیا کے مسائل جو ہیں وہ یورپ کے مسائل نہیں ہیں تو یورپ کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے مجھے بہت اچھا لگا وہ انٹرویو جس انداز سے انہوں نے سٹیٹ فارورڈ یہ کہا کہ ہم اپنی پوزیشن جو ہیں وہ اپنا ملکی اور عوامی مفاد دیکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو بھارت نے تو یہ ممالک ہیں چائنہ بھارت جیسے ممالک اور جو سنٹرلیشن کنٹریز ہیں ایران ہیں یہ ممالک ہیں جو رشیہ کے ساتھ اپنا کاروبار نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ بڑھا رہے ہیں اس وجہ سے یہ جو سنکشنز آئیت کی گئیں ان کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ریزرٹ نہیں ملا امریکہ کو تو اس لیے ان کا فوکس جو ہے وہ چائنہ اور انڈیا کو دھونس دھمکیاں دینے پر جا چکا ہے کہ آپ لوگ بھی رشیہ کے حملے کی مضمت کریں اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ختم کریں اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں ترکی ترکی کا میں آپ کو بتا دوں پورٹ سے اور میں اس سلسلے میں بہت تیز کرنے والا ہوں کوشش ہے تو ترکی جو ہے وہ گرین کے معاملے کو لے کر ایک سائیڈ پر دکھائی دے رہا ہے جرمنی کا میں آپ کو بتا دوں جرمنی میں ایک سروے کیا گیا اور عوام سے پوچھا گیا کہ عوام آپ بتائیں کہ یوکرین کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اپنی تیرٹریز رشیہ کو چھوڑ کر پیس ڈیل پر بیٹھ جانا چاہیے یا پھر ٹٹے رہنا چاہیے تو جرمنی کے پچاس فیصد سے زائد جو عوام ہیں ان کا خیال ہے کہ یوکرین کو اپنی تیرٹریز رشیہ کو دے کر پیس ڈیل کر لینی چاہیے ورنہ یہ جنگ ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے تو اسی طرح یہ جو سروے تھا جرمنی کا یہ ایکچولی یورپ میں اگر یہ پورا سروے کنڈکٹ کیا جائے تو یورپینز کا بھی یہی موقف ہوگا جو اب یوکرین کے مہاجرین سے تنگ آ چکے ہیں وہ اپنے انرجی کرائشس سے تنگ آ چکے ہیں وہ اپنی مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ یہ بلیم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہت سارے سروے اس طرح یورپین کنٹریز میں کیے گئے جس کے ریزرٹس یہ سامنے آئے کہ رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے پیچھے امریکہ ہے یا نیٹو ہے اس طرح کے جوابات جو ہیں وہ امام کی جانب سے دیے جا رہے ہیں ملدووہ بہت پریشان ہے ملدووہ کی تیریٹری کے بہت قریب آ چکی ہے جنگ ملدووہ کے ساتھ ہوا کیا ملدووہ کو کچھ کالز ریسیو ہوئیں اننون نمبر سے اور پچاس حملے کرنے کا کہا گیا کہ پچاس حملے ائرپورٹ پارلیمنٹ ڈیفرنٹ جو بلڈنگز ہیں گورنمنٹ بلڈنگز ان کا بتایا گیا کہ اس اس وقت میں ہم یہاں یہاں پر آپ کی یہ بلڈنگز جو ہیں وہ اڑا دی جائیں گی تو سیکیورٹی ہائی الیٹ ہو گئی اور ملدووہ کے اندر بہت زیادہ تینشنز جو ہیں وہ پڑھ گئیں گوزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران میں آپ کو بتا رہا ہوں تو حملے نہیں ہوئے بہرحال لیکن یہ کالز جو ہیں انہوں نے ملدووہ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا کیونکہ ظاہر ہے روس یوکرین کی جنگ ملدووہ کے بارڈر پر آ چکی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اب ملدووہ میں نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ملدووہ جو کہ یورپین یونین کا کنڈیڈیٹ سٹیٹس جسے مل چکا ہے ملدووہ کے جو افیشلز ہیں وہ نیٹو اور یورپین کنٹریز سے مدد امداد کی اپیل کر چکے ہیں تو اب کیا سوال یہ ہے کہ رشیا ملدوہ کی تیریٹری ٹرانسنسٹریہ تک جاتا ہے یا پھر اوڈیسا تک جا کر رشیا یوکرین کو ایک لینڈ لوک کنٹری بنا کر وہاں سے ریورس گیر لگائے گا جس کا انتظار ملدووہ کو بھی ہے پوری دنیا کو بھی ہے یورپین کنٹریز کو بھی ہے اور اگر رشیا ایسا کرتا ہے تو کیا نیٹو ممالک یورپین کنٹریز ظاہر ہے ملدووہ بھی وہی سٹیٹس رکھتا ہے ان ممالک کے لیے جو یوکرین رکھتا ہے یوکرین کی امپورٹنس خیر بہت زیادہ ہے کیونکہ یوکرین رشیا کے ساتھ اس کے جس طرح کے معاملات ہیں تو اسے کیش کرنا چاہتے ہیں یہ ممالک ملدووہ جو ہے وہ ایک نیوٹرل کنٹری ہے اسے یورپین یونین کا کنڈیڈیٹ سٹیٹس بھی اب ملا اور ملدووہ کا کندھا اتنا فائدے مند نہیں ہے نیٹو کے لیے یورپین کنٹریز کے لیے جتنا یوکرین کا یوکرین کے صدر بلا دمرزلنس کی کا کندہ فائدے مند ہے اور کندے ہی چاہیے انہیں اور کچھ نہیں چاہیے انہیں کندے چاہیے رشیا کو ویک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یہ جنگ کیا روخ اختیار کرتی ہے نظر رکھیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ